ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ایک اور ایشو کی اور وہ ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں جو باہر رہتے ہیں اور جن کو اپنے پیاروں کو ہر مند پیسے بھیجنے ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا حکومت وقت کا یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا باقی تمام نیجی بینک کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے انہیں کچھ کسی کسی کی ایمیلز بھی موصول ہوئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ کچھ ڈلیئی ہوئے ہیں تو جناب یہاں پر ہم اس ویڈیو میں وضاحت کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ پاکستانی حکومت کی یا سٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں کا نیجی بینک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں چل رہا کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پروڑ کے ساتھ تمام بینکس لنکٹ ہوتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ یہاں پہ کلیئر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں چل رہا آپ اپنے پیسے پھیج سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس ویڈیو پیشلے دنوں لوگوں کی کچھ ڈلیئی ہوئے ہیں تو اس کی ایجن کیا ہے کہ نشنل بنک آف پاکستان پر سائیبر ایٹیک ہوا اور سائیبر ایٹیک میں کوئی نقصان نہیں ہوا فاننچل لیکن اس کا سسٹم ہے وہ کافی ٹائم کے لئے ڈاونڈ ہو گیا جس کی وجہ سے ٹرانسفر کا پروسس جو ہے وہ سکلو ہو گیا جس سے بہت سے سپیکلوشنز کریئٹ ہوئیں لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ پڑی جنکہ اس قسم کی کوئی خبریں بریک نہیں ہوتی ہیں یا وہ خبروں کا حصہ نہیں بنتی اس لئے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ آخر معاملہ کیا ہے اب آج آتے ہیں ان ای میلز کی طرف سے جن سے لوگ پریشان ہیں تو جناب وہ ای میلز ایک پروڈکشن یونٹس کی طرف سے ہیں سٹیٹ بینک کے زیلی اداری کی جانب سے جو آپ کی سرمایہ کے تحفظ کے لئے بھیجاتی ہیں آپ ان ای میلز کی حقیقت انہیں ای میلز میں موجود ہے آپ کی رکون کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے آپ بلا ججیک اور کسی بھی نجی بینک کے ذریعے پاکستان پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ تمام بینک افیلیٹرڈ تو ان دی اینڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہیں موسیقی